جس طرح دنیا کے امیل ترین افراد کے لسٹ میں مردوں کا نام آتا ہے کیا خواتین کا بھی نام آتا ہے؟ کیا مردوں کی طرح خواتین بھی عرب پتی بلینرز بن سکتی ہیں؟ اگر کوئی خاتون یہ سوچتی ہے کہ اس کو بلینرز بننا ہے تو اس کو کیا کرنا ہے؟ اگر آپ بھی چاہتی ہیں لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، عربوں روپے کمائیں تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے اپنے چینل اساسا زون پر خوش آمد دید اور شہباز احمد کی طرف سے السلام علیکم دوستو آج کی سپیشل ویڈیو خواتین کے لیے ہے کیونکہ ہمارے چینل پر جس طرح مرد حضرات آتے ہیں اسی طرح خواتین بھی اس چینل کو دیکھتی ہیں اور آج کی ویڈیو سپیشل خواتین کے لیے بنا رہا دوستو جس طرح دنیا میں امیر ترین افراد کا نام لیا جائے تو کبھی بل گیٹس کا نام آتا ہے کبھی ایلان مسکھ کا نام آتا ہے کبھی جیف بیزوز کا نام آتا ہے اور کبھی وام بفٹ کا نام آتا ہے ہمیشہ مردوں کا نام ہی ٹاپ لسٹ میں کیوں ہوتا ہے کیا خواتین امیر ترین افراد کے لسٹ میں شامل نہیں ہیں اگر ہیں تو وہ کونشی ہیں اور اگر کوئی خاتون یہ سوچتی ہے کہ وہ بھی آج کے پیکٹیکل ڈیجیٹل دور میں پیسہ کمانا چاہتی ہے اور وہ بھی unlimited تو کیا کرنا ہوگا اس کا سب سے پہلے بات یاد رکھئے جس طرح دنیا میں آج کی ڈیٹ میں تقریباً 2,600 سے زیادہ بلینرز موجود ہیں اور ان میں سے تقریباً تقریباً ساڑھے تین سو سے زیادہ خواتین موجود ہیں اور یہ تعداد ہمیشہ سے بڑھتی آ رہی ہے آپ یقین نہیں کریں گے کہ دو ہزار دس دنیا میں امیر ترین افراد کی لسٹ میں صرف ایٹی سکس خواتین تھی ٹوٹل ایٹی سکس اور صرف تیرہ سال بعد یہ ایٹی سکس سے ساڑھے تین سو زیادہ ہو چکی ہے جبکہ دوسری طرف اگر مردوں کو دیکھا جائے دو ہزار دس میں مردوں میں جو امیر ترین افراد کی لسٹ میں شامل ہوتے تھے وہ ناؤ سو کے قریب تھے اور تیرہ سال بعد ان کی تعداد صرف چار سو گناہ بڑی ہے جبکہ خواتین کی تعداد اس سے کہیں زیادہ بڑی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ خواتین مردوں کے مقابلے میں آپ بڑی تیزی سے اپنے آپ کو گروہ کر رہی ہیں اور ایک بات آپ کو بتاؤں آج ٹوٹل سب کچھ چینج ہو چکا ہے اگر چینج نہیں ہوا تو ہمارا مائنسٹ چینج نہیں ہوا اگر کالیجز کی بات کریں تو کالیجز کے لیول پہ بھی خواتین اور مرد تقریباً برابر سٹوڈنٹ ہوتے ہیں اسی طرح کا یورسٹی لیول پہ چلے جائیں تو موسٹلی لڑکیاں یا تو لڑکوں کے برابر ہوتی ہیں یا پھر زیادہ ہوتی ہیں اور اس کے بعد ایک بہت خطرناک فیکٹ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے آپ کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں وہاں پہ خواتین نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں کہا جاتے ہیں اتنی خواتین جو کہ سکول سے لے کر کالیج تک یا تو مردوں کے برابر ہوتی ہیں یا پھر ان کے تعداد مردوں سے زیادہ ہوتی ہیں جب ٹریکٹیکل لائف کی باری آتی ہے تو وہاں خواتین آٹے میں نمک کے برابر ہوتی ہیں کیوں؟ کیونکہ یا تو ان کو کام کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا یا پھر وہ کام کرنا ہی نہیں چاہتی ہیں لیکن پرانا ٹرینڈ ختم ہو چکا ہے آپ فیزیکل جابز کو ایک سائیڈ پر رکھئے فیزیکل بزنس کو ایک سائیڈ پر رکھئے آج سب کچھ آن لائن ہو چکا ہے آج کی ریٹ میں کسی بھی خاتون کے لیے لاکھوں روپے کمانا کوئی پرابلم نہیں ہے آپ اپورک پہ چلے جائیں کیورک پہ چلے جائیں فائیور پہ چلے جائیں کسی بھی فری لانتنگ پلیٹ فارم پہ چلے جائیں وہاں پہ بے شمار آپ کو خواتین ملیں گی جو کہ کام کر رہی ہے وہاں پہ آپ سامنے نہ بھی آئیں تو کوئی دکت نہیں ہے میں کئی ایسی لڑکیوں کو جانتا ہوں جنہوں نے ایڈیوکیشن کے بعد کہیں جاب نہیں کی ڈائریکٹ آکے فری لانتنگ کو پکڑا اور آج وہ لاکھوں روپے پر منت کمارہی ہے آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ آپ بھی اسی طرح بلینرز بنیں جیسے مرد حضرات بنیرز کی لسٹ میں شامل ہوتے ہیں تو تین کٹیگریز آپ کو بتائے دیتا ہوں تین کٹیگریز میں خواتین سب سے زیادہ آگے جا رہی ہیں سب سے زیادہ پیسہ کمارہی ہیں نمبر ون آپ فوڈ کا بزنس کر لیجئے فوڈ کے بزنس میں خواتین بہت زیادہ سیکسسفل ہیں اور مردوں سے بھی زیادہ پیسے کمارہی ہیں اگر آپ فوڈ کا بزنس نہیں کرنا چاہتے تو آپ کے لیے سب سے بیسٹ انڈسٹری فیشن کی ہے فیشن کی انڈسٹری میں خواتین بہت ڈومینیٹ ہیں اور یہاں پہ ان کو کام کرنا بھی آسان ہے اور فیشن کی انڈسٹری میں ریوینیو بھی سب سے زیادہ ہے اور اس کے بعد آتی ہے نمبر تھری پہ جہاں پہ دنیا کی ٹاپ رچسٹ خواتین راج کر رہی ہیں اور وہ ہے انویسٹمنٹ اور فائنانس کی فیلڈ اس کو تو آپ چھوڑ ہی دیجئے یہاں پہ تو وہی حکومت کرتا ہے جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آپ اپنے سرویسز فوڈ میں لے آئیے یا پھر آپ اپنے سرویسز فیشن میں لے آئیے دونوں انڈسٹری میں عورتوں کے پاس آگے بڑھنے کے زیادہ چانسز ہیں اور ایک بہت بڑا سیکرٹ آپ کو بتاؤں نہ تو آپ کو ایڈوکیشن اور نہ ہی آپ کو جاب امیر بناتی ہے یہ میٹر کرتا ہے کہ آپ نے رائٹ ڈریک چوز کیا ہے کہ نہیں کیا وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ صحیح کام کر رہے ہو صحیح پروفیشن آپ نے جوائن کیا ہے چاہے آپ کو سیللی نہیں بھی ملتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے کروڑوں عربوں کمانے کے راستے پر شلنے کیا ہو سب سے مشکل کام راستہ تلاش کرنا ہوتا ہے سب سے مشکل کام رائٹ ڈریکشن میں موو کرنا ہوتا ہے جب آپ رائٹ ڈریکشن میں موو کرتے ہو تو اس کے بعد چاہے آپ سلو چلو یا تیز چلو اٹ لیسٹ آپ کو کام میں ابھی ملنی ہی ملنی ہوتی ہے آپ کا اینڈنگ گول سکسس ہوتا ہے اور سکسس آپ پا ہی لیتے ہیں جب آپ رائٹ ڈریکشن میں موو کرتے ہیں اس لیے آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں جس فیلڈ میں جس کٹیگری میں جس پروفیشن میں آپ جانا چاہتے ہیں صرف پہلے سوچ کے پلین کر کے صحیح طرح سے سمجھ کے اپنے لیے یہ رائٹ ڈریکشن تلاش کیجئے اس کے بعد آپ نے پیسہ کمانا ہے فیم کمانا ہے ریشپیکٹ کمانا ہے یہ سب کچھ آپ کے پاس خود بخود آتا جائے گا سب سے زیادہ ایفٹ آپ کو سٹارٹ میں ہوتی ہے سب سے زیادہ آپ کو کوشش اپنا صحیح راستہ تلاش کرنے میں ہوتی ہے اس کے بعد کامیابی آپ کو مل ہی جاتی ہے کیسے لگے ویڈیو؟ کمنٹ سکشن میں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور فیوچر میں آپ کس طرح کی ویڈیو دیکھنے چاہتے ہیں یہ بھی بتانا مت بولیے گا ملیں گے نیکس ویڈیو میں نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ دیو